اسلام علیکم خواتین و حضرات حضب حال عید اسپیشل شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فرید رئی ناظرین دنیا ٹی وی اور حضب حال کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو عید کی بہت بہت مبارک ہو آج حضب حال اسپیشل شو میں ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں حالی میں وہ ڈراما جس نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا اور مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑے آج ہمارے درمیان موجود ہیں اس ڈرامے کے ڈائریکٹر اور کاسٹ اور ساتھی ساتھ ملک کی مشہور و معروف گلوکارہ سنم ماروی صاحبہ تو چلیے آج آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں عزیزی تو میں آج عزیزی کہوں یا ببر شاہ کہوں تو کاشف نصار صاحبی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے میں تو خود حیران تھا کہ اے کتنے لمبے عرصے کے بعد انہوں نے مجھے پھر کیوں ہیرو بنا دیا ہے اس پہ واقعی ایک یہ بڑا عجیب سا ایکسپیرمنٹ تھا ابھی جو آپ نے کہا نا جی کہ ریکارڈ توڑے یہ وہ واحد ڈائریکٹر ہیں ہمارے پاکستان کے جو کوئی توڑ پھوڑ کے لیے کام نہیں کرتے یہ اپنے آرٹ کی جو روح ہے اس کی تسکین کے لیے کام کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیشہ بکھرے ٹائپ کے ٹاپک چنے ہیں اور جو کہیں اور نہیں دکھایا جاتا پاکستان کی سکرین پہ تیلین سکرین پہ وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں جو کہ ایک مشکل کام ہے واقعی بڑا مشکل کام ہے اور پھر جب انہوں نے مجھے اس سیریل کی ہیروین راویا بٹ کی تصویر دکھائی یہ تمہارے ساتھ ہیروین ہے تو میں پھر کچھ دن اکیلا پھرا اور بار بار شیشہ بھی دیکھا میں تھوڑا اضافہ کر رہا نا ٹھیک آجی صاحب میں نے سوہل صاحب سے رول سول سب دکھایا اور وہاں تک تصویر تک کی بھی بات ٹھیک ہے میں چاہتا تھا سوہل صاحب کا ویٹ تھوڑا کم ہو اس کریکٹر کے لیے دنوں میں بارہ کلو کم کر لیا میں نے کہا اتنا تو بنتا ہے بھائی آپ کو کسی نے لے نہیں آنا میں آپ کو اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ راویا بات صاحبہ کو آپ نے دیکھ لیا کاشی بنسار صاحب یہ جو ایک ہمارے امانت اور نواز کے درمیان ایک چیز رکھی ہوئی ہے اس کا بھی ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ ڈیکوریشن پیس سارے کمرے کی ڈیکوریشن کو لے اڑے گا کہا بات بہت اچھا رول کیا ساکب نے بھی بلکہ میں ابھی کاشی بھائی کو ریکارڈنگ سے پہلے یہ ہی کہہ رہا تھا کہ یہ بلکل مجھے نہیں اس وقت ریکارڈنگ کے دوران یہ فیل ہوا کہ یہ اس کا رول اتنا مصبوط ہے اور اس نے اس قدر اچھا پرفارم کیا ہے رابعہ بات صاحبہ کے حوالے سے تو ساری دنیا میں یہ اس وقت ماشاءاللہ ٹاک آف ٹاؤن رہا یہ پچھلے دنوں کہ رابعہ بات جو منی کر رہی ہیں لیکن میں ان کو ابھی بتا رہا تھا کہ محمد قوی خان صاحب مرہوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ آتا آمین ان کی بیگم جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ اتنا اچھا اس لڑکی نے رول کیا ہے سوہیل میں تمہیں بتا نہیں سکتی وہ اس قدر فین ہوئی ہیں آپ کی اور میرا خیال ہے اس میں میری بھاگ دوڑ کا بھی حصہ ان کا کتنا حصہ بھا جنج ان کا حصہ جو ہے تھا تو تھوڑا سا یہ زیادہ لے اڑے اچھا میں کاجیو صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب یہ اس جیونگر کی جو کہانی ہے جو پلارٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہوگا تو کیسے آپ کو یہ پسند آیا اور کیا یہ یقین تھا کہ واقعی اتنا ہٹ ہو جائے گا بلکہ سپر ہٹ ہو جائے گا یہ ڈراما اس کا تو فارمولا کسی کے پاس نہیں ہے ہٹ کا اگر ہوتا تو کیا ہی بات ہے تو یہ تو نہیں پتا ہوتا کہ کیا چیز کیسے جا کے لوگوں سے جھڑتی ہے اس جیونگر کی جو انسپریشن تھی وہ سوہیل صاحب کا یہ تھیٹر پلے تھا ماری انسپریشن وہی تھی مگر وہ بڑا ڈیفرینٹ تھا کاشی بھائی میں یہی حیران ہو رہا تھا کہ انہوں نے اس کو صرف وہ ایک دور رول اس کے استعمال کیے مگر انہوں نے اتنا خوبصورت اسے ڈراما ٹائز کیا ہے سکرین کے لیے واہ 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 یہ میں آپ کو ارز کروں یہ تو تھوڑا سا تکلپ سے کام لیں گے ابھی جو چلے ہیں آپ دیکھئے کابلی پلاو کاشی بھائی کا یہ جیونگر کاشی بھائی کا پھر یہ سٹینڈ اپ گرل کاشی بھائی کا کیا بات ہے پھر اسی دورانیے میں چلے ہیں جو پہلے انہوں نے کیا ہوا ہے سارا کام ان کا وہ بلکل ڈیفرینٹ ہے میں شاید پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں ٹیلوین پہ جو پہلا ان کا سیریل تھا لیکنی میں اس کا بھی حصہ تھا میرے پہلے پلے کی ہیرو سویل ساتھ اچھا اچھا اتنی زور سے کہا ہے 20 سال پہلے بھی نہیں ہے شک گزر رہا ہے وہ جو تھا نا جی قبضہ پہلا ان کا سیریل آپ یقین مانیں کہ میں اس میں بھی یہ بڑا سخت پریشان تھا کہ یہ ایک نئے نوجوان آئے ہیں تو یہ کاس جو ہے بلکل سارے کتنے سارے نئے لڑکے ڈال کے کئی بیچارے کبھی تیٹر بھی جنہوں نے نہیں تھا کیا ہوا یہ کیا ایکسپیرمنٹ ہے یہ کس طرح کیا ہوگا اس کا مگر آپ یقین کیجئے کہ میں نے اپنی یہ کوئی چالیس بیالیس سالہ زندگی میں اگر آپ نے آپ کو کہیں سکرین پہ اچھا پایا ہے یا مجھے اچھا لگا ہے تو وہ قبضہ ہے دراصل چاہ دیئے آج موقع میں مل گیا سوہیل صاحب کے شکریہ دا کرنے کا بھی میرا جو پہلا پروجیکٹ تھا میں بلکل گریجوئٹ ہوا تھا تازہ تازہ ہی اور یہاں وہاں سے دھار پکڑ کی وہ میں نے پہلا پلے کیا تھا اس میں اگر سوہیل صاحب جو اس وقت ایک سٹیبلش اس وقت بھی سوہیل صاحب سوہیل احمد صاحبی تھے تو نئی سر اچکین جو ناصر تو وہ میرے جیسے بلکل نیو کمہ نو ون کے لیے سوہیل صاحب کوئی سوال پوچھے بغیر سیٹ پہ آگئے اور ہم نے پہلے دو اپیسوڈ کیے اور بڑا مزیدار ہو شاید مجھے کبھی موقع نہیں ملا اس طرح سے سوہیل صاحب کے شکریہ دار کرنے نہیں 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 آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں ہاں الکا سا ایک گلہ ہے کہ آپ یہ سمان بھی ریل گاڑی میں رکھوال ہے ہاں اور آج تو پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ ایدی لینے کے لیے یہ مالگاڑی کا سامان ہے آپ اسے پسینجر ٹرین پہ چڑھا لیں ساکیب سامیر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی ساکیب اس ڈرام میں آپ نے کس کی وجہ سے بزن کم کیا تھا اس وقت بزن ہوتا ہی کم تھا ایک سوال جو بہت زیادہ جو ٹاک آف ڈا ٹاؤن ہر زبان پہ ایک ہی سوال اور وہ سوال یہ تھا کہ ببر شاہ زندہ ہوگا وہ واپس آئے گا یعنی یہ وہ سسپنس تھا جو اس ڈرامے کے آخر تک اس پہ شرطیں لگ گئیں گھروں میں بیٹس لگ گئیں یعنی کہ واپس آئے گا نہیں آئے گا کیا آپ خود بھی یہ جانتے تھے کہ یہ سسپنس ہوگا اس ڈرامے میں اور لوگ یہ سوال پوچھیں گے دراصل جیونگر سارا پولٹیکل کمنٹ تھا جیونگر اگر ہم ایسے نہ کرتے تو اس نے دو اپسوڈ نہیں چلنے تھی تو وہ ببر شاہ کو نہیں آنا سہید ہم کہنے ہی چاہ رہے تھے کہ ببر شاہ آپ ڈپینڈ نہ کریں کسی بندے پہ خود کرنے جو کرنا ہے اتنی آسے نہ لگائیں کسی ایک آدمی سے جا کہیں تو اس کا نائن یہ تھی تو ببر شاہ نے نہیں آنا تھا وہ بس لوگ ایسے ہی وہ میرا خیال ہے کریکٹر کے ساتھ جڑ گئے جی وہ جڑ گئے کریکٹر لاسٹ اپریسوڈ ابھی چلنا تھا صرف لاسٹ اپریسوڈ تو میرے گھر کے دروازے کے آگے میں گھر سے نکلا ہوں تو ایک گاڑی آکے رکھی اس نے شیشہ نیچے کیا مجھے کہتا ہے آخری اپریسوڈ چلنا ہے انتے دست دیو ببر شاہ نہیں آنے میری والدہ میری بیگم مجھ سے روز پوچھتی تھی اس میں کہ یہ پوچھ کے بتا دو کہ ببر شاہ زندہ ہوگا واپس آئے گا نہیں آئے گا لیکن دیکھو عزیزی میں نے بھی سسپنس برقرار رکھا میں نے بالکل بھی نہیں بتایا کہ وہ آپ نے بھی نہیں بتایا میں نے بھی ملے دار سے کہا با جی مکان شفٹ کرنے لگے یہ تو یہ نا کل دا دن نہیں بس دے لیا اچھا جی میں رابیہ بٹ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو کیا یہ احساس تھا کہ آپ کے پاس جو ایک بزرگ ہیرو ہیں وہ بھی بٹ آپ بھی بٹ بٹن دا جوڑا سنبا کے بھی چلتا آپ کو یہ تھا کہ آپ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت کریکٹر اور اتنی پیاری لگیں گی اور لوگوں کے دلوں میں گز جائیں گی اس سیریل کے ساتھ پہلے بھی ماشاءاللہ آپ بہت پیاری ہیں پاکستان کے لیے مگر یہ سیریل تھوڑا سا پلیز سوحل صاحب مہرلی تو یہ بڑے آنر کی بات تھی جب کاشفٹ نے مجھ سے رابطہ کیا میری ایک لسٹ تھی دیریکٹر کی اتنی زیادہ میں ایکٹنگ نہیں کرتی اس میں بھی اس چھوٹے کریئر میں بھی میرے کچھ دو سے تین نام ہوں گے جو میں ان لکھیں ہوں گے اور کاشف کا نام تو سرے فہرست تھا میں سوچتی تھی ان کے ساتھ کام کروں گی کب پتہ نہیں لیکن کروں گی اور جب انہوں نے رابطہ کیا اور پھر آپ کا نام بتایا تو میں نے کہا اب میں اس کو نہ ہی سکرپٹ پڑھنے کا انتظار کروں گی نہ ہی کوئی اور بات یہ ابھی سے ہاں ہے میں نے کہا نہیں ہاں کی نہیں لیکن ہاں تھا واہ آلیا واہ واہ شاید وزن کم کر رہے ہیں یار کی کر رہے ہیں واہ کال کے بعد میں نے بھی ایسی اپنشیس مدلی تھی یقین نہیں آیا تھا مجھے ایسی یقین مانے آپ کی بہت مہربانی میں تو حیران ہو گیا ہوں سن کے کہا یہ بھائی آپ نے بتایا ہی نہیں مجھے خالی بارہ کلوزن کم کرانا سے زیادہ ہو جاتا تھا ان کا ابھی بتائیں حالات بڑے خراب ہیں کال کے نادرین میں آپ کو یہ بتاتا چلو یہ ساکب سمیر ایک ایسا شخص ہے جی آرٹس تو یہ باقب اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں آپ بلکل اس طرح کی اس نے ویریشن سکرین پہ دی ہے با خدا میں تو اس کا فین ہو گیا تو یہ آپ کو بتاتے جلیں سارے شو میں آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سب کا دوست ہے اور سب کے ساتھ فری ہے اس وقت اس کی جو چاند اترے گی وہ آپ برا نہ ملیں یار ابھی تو مجھے ایسے نظر آ رہا ہے جیسے امانت صاحب کے ساتھ اور نواز انجوں ساکب کو گھیرے میں لے کیوں کوئی ایسا ڈرہوا بچہ نہیں ہوتا بیٹھاوا بلکل فورمیٹ بلکل ایسا لگ رہا ہے وہ کا فورمیٹ یہ ہے یہاں سے ماریں گے وہ آکے یہ کریں گے یہ فورمیٹ ہے آکے بہت پیار ہیں ساکب صاحب اچھے جی ہمارے پاس ایک پاکستان کی ایسی آواز جو اس وقت ہر دل میں بستی ہے میں سنم ماروی صاحبہ سے گزارش کروں گا بلکہ پہلے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے جیون نگر دیکھا میں آپ سب کے فینوں ہوں اچھا سب میں جو پہلے سارے میرے دوست بیٹھے ہوئے آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارے لوگ ہیں ہمارے میوزیشن یہ ایسے فنکار ہیں جو پسے پردہ رہ کے آرٹس بناتے ہیں اس لئے میں ان کی بہت حزت کرتا ہوں اور یہ سارے میرے بڑے پیارے دوست ہیں اس لئے میں ان کے ساتھ تھوڑا فری بھی ہوں آگے تو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پچھے ہی کھجڑا پائی بیٹھے ہیں نا گونگلو بہت شرارتی ہے شان ادھر بھی گونگلو ادھر بھی گونگلو بیٹھے ہیں اچھا بہربانی کیجئے سنم جی ہمیں کوئی پیارا سا گیت سنائیں جیزرور آج جیزرور آج آج چل بے بھولیا چل بے بھولیا چل او تھے چلی جتھے سارے ہو بننے تینا کوئی ساڑی زات پچھانے تینا کوئی سانو مننے آرے لوگوں تمہارا کیا میں جانوں میرا اللہ جانے میں جانوں میرا اللہ جانے آرے لوگوں تمہارا کیا میں جانوں میرا اللہ جانے میں جانوں میرا مولا جانے جو سارے مانگو تو بے زرگو سارے مانگو تو حاضر ہوں جو زر مانگو جو زر مانگو تو بے زرگو سر مانگو تو حاضر ہوں مکھ موڑوں تو کافر ہوں مکھ موڑوں تو کافر ہوں میں جانوں میرا مولا جانے میں جانوں میرا اللہ جانے چڑھا من سمور سولی پر جو واقف تھا فوگی دل پر ارے مولا جنازہ پڑے ارے مولا جنازہ پڑے میں جانوں میرا اللہ جانے میں جانوں میرا مولا جانے میں جانوں میرا اللہ جانے میں جانوں میرا اللہ جانے میں جانوں میرا اللہ جانے ناما مولا مولا ناظرین یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا کہیں مت جائیے ایپو بڑے زور سے ڈانس کرتا ہے اور اس کو بھی بڑے زور سے آتا ہے سر بس جتنا سیکھا آپ سے سیکھے سر با 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 آپ پہ ڈال دیا سر یہ ناکار کسی دن چوری جو پڑے آجے تکے سر جتنا سیکھا ڈال دیا سب بریک کھانا پھکانا یہ وہ اور شاپنگ واپنگ اس میں سارا بقاعدہ حصہ لیتی ہیں کھانا کھانا ہاں جی کھانا ہاں مٹھا مٹھا سے گھر میں سب کو یہ تعقید ہم نے کیونکہ میں نے اب بیسکلی ایسیسٹر میں نے سب کو تعقید کیا کہ دیکھو جہاں بھی ہوں لیکن عید پر اور اس طرح کے بڑے تہوار پر گھر پر ہونا ہے یہ میک شور کرو آپ جہاں بھی ہو گھر پہنچ جاؤ بہت اچھا وہ فیملی کا ٹائم ہوتا ہے بہت اچھا عید کو اسی طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے بڑی بدقسمت دیا کہ لوگ اب سو کے اپنے اپنے گھروں میں انتظار دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ نہوست ہے اور آپ کو بھی عید کی مبارک بات بہت شکریہ بہت شکریہ سنم جی آپ بھی اپنے گھر میں عید پوری حلے گلے کے ساتھ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور خوشیاں دے اپنا ساکیب سمیر صاحب آپ بھی بچے آپ کے کانوں پر گھباریں بانتے ہیں ابھی ہماری نہیں لگتا تو بٹا آپ پر ڈال کے تو مہلے میں چکر لگواتیا تو بکرہ عید پہ بیجھے شوٹ عید پہ بھی ریسل کرنواری کمنگ سون میرا تعلق ٹرکی کے ساتھ بہاورپور جو لگتا ہے وہاں سے ہے میں خوشش کرتا ہوں کہ عید پہ وہاں چلا جاؤں ابھی میں بی بچوں کو وہاں چھوڑ کے اس کے لئے یہاں آئے ہوں اور یہاں سے پھر واپس جاؤں گا جب میں یہ تو پہلے بتا دوں کہ ساکیب کے ساتھ فری ہیں ہم لوگ اس لئے اس کو چھیڑ شاڑ اس کے ساتھ چلتی ہے یہ بڑا ہی فیملی اورینٹڈ بندہ ہے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ جڑا ہوا آدمی ہے اور یہ بڑا ضروری ہے بڑا ضروری ہے ان تہواروں پر خاص طور پر آپ فیملی کے ساتھ اگر ہی کٹھے نہیں ہیں تو پھر آپ بکرے ہی ہیں اکلا کلا ہو جاندے ہیں ایک کوئی لیا گیا ایک کوئی لیا گیا اور آج بڑا اچھا لگ رہے ملتان بہاولپور لاہور جا سار ٹیپو اچھا ڈانس کرتا ہے یا ساکب ٹیپو بڑے دور سے کرتا ہے ٹیپو بڑے زور سے ڈانس کرتا ہے اور اس کو بھی بڑے زور سے آتا ہے سر بس جتنا سیکھا آپ سے سیکھے سر باہ باہ یہ ناکار کسے دن چوری چھ پڑیا جائے تھے کہ سر جتنا سیکھا آجیب صاحب یہ جو ڈراما تھا جیون نگر اس کا او ایس ٹی جو آپ نے بنایا اس کو یوٹیوب پہ میرا خیال ہے ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں نے دیکھا اور وہ ایک گینگ وار سی اور پورا ایک سارے کن ٹوٹے اور یہ وہ اس میں یہ او ایس ٹی جو بنایا آپ نے آپ کتنے حسین آپ خود بھی نہیں جانتے یہ آپ نے کیا ذہن میں سوچا مارکٹنگ ٹیک ٹیک اس طرح کی کہانی اس طرح سے سنانے یا بیشنا شاید اتنا آسان نہیں رہا آپ ایسے سمجھ لیں اس کو بہت اچھے یعنی ساتھ ساتھ آپ کمرشل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھتے ہیں دو بے شک تجربہ کر رہے ہو کوئی بات تو وہ ہی ہے جو پہنچے اگلے تک آپ نے ایک بڑی خطرناک بات کی تھی میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے کہا تھا کہ ڈراما صرف ہیرو ہیروین کا بن رہا ہے جو سائیڈ پر چھوٹے رول ہوتے ہیں میں ان کا ڈراما بناتا ہوں بہت عالی ہے بہت عالی ہے اب آپ ساکب ہم اس کے ساتھ مزاگ کرتے رہتے ہیں میں اس کا بہت بڑا فین ہوئی بہت عالی ہے بہت عالی ہے اس میں کوئی شک نہیں کھانا کھانا بہت عالی ہے اس کو بہت پسند کرتے ہیں ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ کھانا تمہارے مطلب بنا ہمارے لئے کہہ رہے ہیں وہ جو میرے تاریب کی تھی مجھے بھی پتاتے ہیں بیٹے دو گھانے ہم نے کچھ ایسی کہانی سنانے شروع کر دی اور کچھ اس طرح کی سٹار بنانے شروع کر دی ہے کہ جب وہ سیٹ پہ آتے تو ہمارے بہت سے بریلینٹ ایکٹرز جو اور بھی کریکٹرز کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ان کی اہمیت نہیں رہی واہ میں سٹارز کے ساتھ بہت کم کام کرتا ہوں تو ایک سٹار جب سیٹ پہ آ جاتے تو پھر آپ سٹار منیج کر رہے ہوتے ہیں اس کا کمرہ الگ ہوتا ہے تو اس کی وینٹی الگ ہے تو اس کا سب کچھ الگ ہے تو اس پروٹوکول کے علاوہ آپ سکرپٹ میں بھی اسے پروٹوکول دینا چاہ رہے ہیں تو وہ ہوتا یہ کہ اونرشپ نہیں آتی باقی آر لوگوں کی باقی آرٹسوں کی جو باقی کریکٹرز کر رہے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے سیٹ پہ چونکے کوئی سٹار نہیں ہوتا مومن اس نویت کا تو لوگوں کی آنرشپ ہوتی ہے ایکٹرز کی آنرشپ ہوتی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میجر سپورٹ اور مائنر سپورٹ جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے ہم امپورٹنٹ لوگ ہیں ہم کہانی کو شیپ دے رہے ہیں یا ہم کسی کریکٹر کو شیپ دے رہے ہیں تو وہ امپورٹنٹ فیل کرتے ہیں اپنی آنرشپ ہوتی ہے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کوئی آدمی سین بھی کر رہا ہوں مطمئن ہو گئے ہیں سین سے بہت اچھے ایک دفعہ اور کر دو رابیہ جی آپ نے یہ سکرپ سارا پڑا آپ کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ اس میں کوئی اتنی کوئی کاس جو ہے اس میں سٹار بڑے بڑے نہیں ہیں کاشف صاحب کی تو آپ فین ہیں آپ نے یہ بتا دیا کہ سر فیرستن کا نام تھا کہ یہ جب بھی کام کے لئے بلائیں گے میں ضرور جاؤں گی اور یہ ایک بڑے ہی باریک بین آرٹس کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ڈائریکٹر اچھا چنکے رکھا آپ کو کیا تھا مطمئن کیسے تھی آپ کاشف نصار کے علاوہ اچھا پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ اچھا آپ نے جب انہوں نے بتایا کہ سٹار نہیں ہے ان کی ستاہت ہی آپ حقیقت مطمئن ہے لوگ پہلے بھی کڈوں کرتے ہیں پہلے بھی کڈوں کر دیں پہلے بھی کڈوں کردیں پہلے بھی کڈوں کردیں نہیں اس گڈوں کردیں نوڈا واہ صرف اللہ کیا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے تو سٹار وہیں مجھے معلوم پڑھ گئے کہ یہ ہے ان کے ساتھ کام کرنا ہی تھا لیکن ہوتا ہے نا کہتے ہیں کہ اللہ جب اللہ دیتا ہے تو چھپڑ پھار کر دیتا ہے خدا مجھے لگتا ہے کہ لیتا بھی ایسی ہے وہ کسٹوں میں کم کم پر یقین نہیں کرتا خدا یہ ایک چھپڑ مطلب جب آیا تو وہ چھپڑ کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے تھے اپنا تخت پر براجمان تھے اس لئے نہیں ہی آپ سامنے بیٹھے تو میں بات کر رہی ہوں ہمیشہ بہت چھپی آپ کا بڑی درانوازی آپ ایسے سوچتی ہیں یا کہہ رہی ہیں میں تو سچ مچ مجھے خود بھی بڑی اچھی یہ بات لگی ہے آپ کی کہ ڈائریکٹرز کو دیکھنا چاہیے اس وقت جو کام چل رہا ہے نا جی اس میں بڑے اچھے کام کرنے والے ہیں ڈائریکٹرز بڑا بڑا خوبصورت کام کر رہے ہیں مگر بیڈ لگ یہ ہے کہ اب ڈائریکٹر کو سکرپٹ دے دیا جاتا ہے کہ یہ بنا دو یہ کاشف نسار ایک ایسے ڈائریکٹر ہیں کہ یہ سکرپٹ خود لیتے ہیں خود چنتے ہیں کیا بات ہے کہ آپ یہ بھی حیران ہوں گے شاید آپ لوگوں کو یہ علم ہو کہ یہ نئے لڑکے ہیں جنہوں نے لکھا ہوا ہے میرا خیال ہے ایک آت پلے پہلے اس نے ہوایس نے لکھا ہوا ہے اس کا دوسرا سیریل ہے پھر یہ جو چل رہا ہے یہ stand up girl وہ بالکل نیا وہ جو بیچ میں شاعر بھی بنا ہوا ہے عدیل افضل اس نے اور اب ایس نے لکھا ہے اچھا ساکی بھائی ایکٹر بننے سے پہلے کیا ککڑ ڈال بیشتے تھے اچھا دیکھیں بول بھی کون رہا ہے اپنا ذکر بیچ میں لے آئے ہیں ککڑ کیا حوال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری ڈال نہیں بیشتا ککڑ کیا حوال ہے انہم صاحبہ آپ یہ بتائیے ذرا کہ کس عمر سے گانا شروع کیا ہوا ہے جی سات سال کے منصور میں نے اسٹار واہ یا اللہ ابھی بہت سی ایسی آرٹسٹ ہیں لڑکیاں خاص طور پر وہ بچپن سے شروع جو ہوئی ہیں وہ ان کی طرح باکمال ہی ہوئی ہیں اس کے لئے ریاض بغیرہ بھی کرتی رہی ہیں یا دوسروں کو سننا زیادہ ہوئی ہے میرے پہلے جو استاد ہیں وہ میرے اپنے فادر ہیں اور پھر ان کے بعد میری استاد بی بی آبیدہ جی ان سے میرے جو استاد ہیں آبیدہ صاحبہ کیا آپ گانے تو آپ ان کی جی شاگر بھی ہوں ان کی میں اچھو 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 یہ بھی ایک ڈیفرنٹ سوچ اللہ 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 نماز بھائی نے اٹھارہ سال کے میں ایکٹنگ شروع کی پہلے چوریاں کرتے تھے ساکب میں آپ پودھنا چاہتا ہوں کہ کشیم صاحب کے ساتھ جا پہ ساکب سمیر واہا بہتی کچھ کی ہے کہ میں نے فیلم کی mee ہے ہاں ہے بڑی کچھ بھی کیا کہے ہوئے ہیں ہاں میں تو یہ پوچھنا چاہer تھا کہ جو، کاشر صاحب کے ساتھ جو و denomin ganska عادت جو جو یہ جیویido �لہ مورktionEurope پہ اچھا ابھی آپ نے جو سٹینڈ اپ گرل میں اس کا رول دیکھا ہے اور جان نکال دینے والا ہے اور شاگرد بنے اور یہ ایسے ہوتے ہیں ان بڑے بڑے خان صاحب لوگوں کے پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں جو استاد کے آگے مر مٹھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں مگر ہے تو انسان نا ان لب بھی ہو گیا ہے اس گھر میں مگر اس کے باوجود اس کا وہ جو رونے والا اوپر سین ہے اس وجہ سے بھی رو رہا ہے اوہوہ بڑا خطرناک تھا وہ اور پھر وہ کمرے میں اس کی چیزیں چھپا رہا ہے روز جاگا کمرے میں کسی کو گسنے نہیں دے رہا تو یہ مجھے واقعی مجھے نہیں تھا بتا میرے خیال سے اتفاق ہے کہ دو تین جو ہیں وہ مستقل طور پر وہ آئے مسلسل آئے نیگیٹیو مرنہ اس سے پہلے دم پخ کیا تھا تو اس میں پوزیٹیو تھا اب یہ جو سٹین اپ گرل چل رہا ہے اس میں پوزیٹیو ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کردار کو میں دیکھتا ہوں وہ بات کی بات ہے کہ وہ نیگیٹیو ہے پوزیٹیو ہے بیٹا ہے باپ ہے کچھ ہے لیکن وہ کردار کیا کہہ رہا ہے اس کی وجہ سے سٹوری میں کیا ٹرنز آ رہے ہیں تو میرا فوکس اس پہ ہوتا ہے آپ جب کوئی کلام گانے کے لیے چنتی ہیں تو آپ بھی اس کو پہلے دیکھتی ہیں کہ یہ پبلک میں پسند کیا جائے گا یا آپ کی اپنی پسند ہوتی ہے یا آپ بھی کمرشلزم ذہن میں ہوتا ہے آپ کے اپنی پسند زیادہ کہ مجھے کیا پسند ہے مجھے اگر پسند ہے تو پھر لوگوں کو ضرور پسند آئے گا بہت اچھا بہت اچھا ہمارے اپنی ہی کوئی پسند سنا دیجی ہمیں جی جی یہ جو محبتوں کی یہ جو محبتوں کی قسم تھا رگے گیا سچ پوچھ ہے تو عشق سے گھبرا رگے گیا یہ جو محبتوں کی قسم تھا رگے گیا موسیقی 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 کیا بات ہے میرا خیال ہے کہ جیسا خوبصورتی سے آپ صوفیانہ کلام اور عابدہ جی کا جتنا بھی ہے کلام گایا ہوا وہ گاتی ہیں کوئی اور دوسرا نہیں گاتا بہت شکریہ سر ماشاءاللہ ناظرین یہاں لیتے ہیں چھوٹا سب بریک اکثر جو ٹرکوں پہ بکرے جاتے ہیں اسلام آباد کی طرف گجران والا بائی پاس پہ جا کے ڈرائیور کو خود بکرے کہہ دیتے ہیں کہ بار ہندی ہو چلو بار ویلکم باک قواتین و حضرات رابیہ جی آپ کیوں نہیں زیادہ ڈرامے کرتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے وہ واقعی بڑی چوزی ہیں آپ نے جیسے بتایا ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے سکرین پہ آپ ڈرامے میں موڈلنگ اور کمرشلز میں تو آپ چھائی ہوتی ہیں میں نے موڈلنگ کا کریہ بھی میرا ایسا ہی رہا ہے کچھ کم کم کام کرنا اور وہیں سے یہ بات تو آپ زیادہ امیر ہیں مطلب ہوتا ہے نا کہ آرڈسٹ کہتا ہے کہ میں پیسے گماؤں ہوں نہیں سہل سب میں زیادہ امیر نہیں ہوں لیکن میں مطمئن بہت ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے زیادہ اور اتمنان ہی امارت ہے اسکرس وہی سب سے بڑی دولت ہے مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ کمانے سے کوئی مجھے سکون مل جائے گا یا کسی کوئی مل سکتا ہے پنجابی ہیں ہم تو بولتے ہیں گھر میں ستوا کماؤ جنبی کماؤ اچھا میں نے کبھی اتنی سٹریٹیجی سے کام لیا بھی نہیں لیکن بات وہی ہے نا کہ جب اللہ آپ کو عزت دینا چاہے تو وہ کک کو لکھ بنا دے آپ کو سمجھ نہیں آتی تو میں سوچتی ہوں باز وقت لو کہتے ہیں کہ اچھا آپ نے یہ فلاں فلاں یہ بڑا اچھا موف کیا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کس موف کی بات کر رہے ہیں میں نے تو کوئی ایسا موف کیا ہی نہیں ہے اللہ ہی ہے جس نے آپ کی عزت رکھی ہوتی ہے کہ آپ روٹی کے لابا بھی کچھ مانگتی ہیں اور مانتی ہیں باتھتے روٹی ہے نہیں کھا لنگے او نے کہی او دے بعد آشی بھائی اکثر کہتا ہوں چونکہ ہمارا آپ کا بھی تلوک ہمارا گجرامالا سے ہے اور اوڈر کے بٹش ہو ہیں اور روٹی کھان دنے جدھو تے راج کے نہیں تھک کے اوٹھتے ہیں اے 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 لیڈا روٹی کھان دنے ہی تھاک جا بے اوڈے اور کی سوچنے یہ کوئی جھکتے نہیں ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ تھک گیا بندہ دے انہیں کہا کہ یار باس کرو یار انہوں نے بہت پسیدنا آگیا یہ نہیں آگیا یار باس کرو پیٹ پار گیا بلکہ اکثر جو ٹرکوں پہ بکرے جاتے ہیں اسلام آباد کی طرف وہ گجرامالا بائی پاس پہ جا کے ڈرائیور کو خود بکرے کہہ دیتے ہیں کہ باروں دیو چلو بار ایک سوال تھا جو میں کاشر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ عام طور کے اوپر جو ڈریکٹرز ہیں ان کا جو ایمیج ہے بڑا سخت گیر یعنی ایمیج ہوتا ہے کہ بڑا شو اور شراب آج چلانے والا لیکن میری آپ سے جتنی ملاقات ہوئی اس سے پہلے بھی ملاقات ہو چکی بہت سوفٹ سپوکن ہے آپ بہت ہی زیادہ جو سیٹ پہ جو سیکسل سٹوریز ہیں آپ کی جو سیکسل پروجیکٹس ہیں ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسا سو آن سیٹ پہ بھی اپنے جو جو ٹیم ہیں ان کے ساتھ بھی آپ اسی طرح سوفٹ سپوکن ہیں اب یہ تو یہ ہی بتا سکیں گے مجھے لگتا ہے کہ کریکٹر کو یہ بتا ہونا چاہیے کہ کیا نہیں کرنا زیادہ دن کہ وہ یہ بتایا کہ آپ آرٹس کو کہ آپ نے یہ کرنا ہے اس کو ڈونٹس کا بتا ہونا چاہیے دوس سے زیادہ کہ بھئی یہاں کریکٹر کردار کہانی یہاں ہے تو اب یہ اتنی آپ کی اس پاس سپیس ہے تو اس میں آپ رہ کے جو مرضی کریں اس سے باہر نہ جائیے گا بس مجھے لگتا ہے کہ ڈائریکشن اتنی ہی ہوتی ہے کہ آپ کو کہانی کی اور کریکٹرز کی ڈونٹس کا پتا ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا بڑے ٹیکنیکل طریقے سے نا یہ ڈائریکشن دیتے ہیں شوش رہ پہ ہمیشہ وہ کرتا ہے جو کسی کا سعودہ بیش رہا ہوتا ہے تو مڈیوں لے کے ہندے دبازان لا رہے ہندے آہ تو دبازی اس کا اپنا سامان ہوتا ہے نا اس کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے وہ رولہ نہیں پاندھا بات سمجھانے کی ہوتی ہے جو ہم ایکٹرز کام کرتے ہیں اور جب ہم سکرین پہ دیکھتے ہیں کام کرتے ہیں تو ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ اچھا یہ میں نے ایسے کیا تھا کیونکہ وہ سمجھایا ایسے ہوتا ہے کہ سمجھ آ جاتا ہے کاشیبوئی کے ایک لائن ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اس کی آنکھ اس جیسی نہ ہو اس کریکٹر کی آنکھ کیسی ہے تو وہ آنکھ بدلیوی ہو کہ وہ جو کردار ہے اس کی آنکھ کیسی ہے کیونکہ یہاں ہوتا ہے کیمرا تو سب سے ادا جو آنکھ ہے نا وہ بتاتی ہے کہ کریکٹر کیا ہے اور پھر یہ نہیں بتاتی کہ اس کو یوں چلو یا یوں چلی گئے تو یہ اس وقت اس سیچیشن میں یہاں کھڑا ہوا ہے کریکٹر تو اب دیکھو کہ اس کو کیسے کرو گے تو وہ سمجھانے کا طریقہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہاں سمجھ میں آ گیا اور جب کرتے ہیں تو وہ بیسٹ ہوتا ہے تو سمجھانے کی بات جو ہے وہ ہوتی ہے بڑے سے بڑے ایکٹر جن کے ساتھ کام کیا ان کی خواہش ہے کہ وہ کاشیب انکسار کے ساتھ کام کریں بلکل میں اس میں ایک بات ایٹ کروں گی کہ جب انہوں نے فون کیا تو میں نے یہ سوچا کہ اچھا اب میں سیٹ پہ جاؤں گی تو مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا ان سے اتنا بڑا نام ہے ایسی تو نام ہی بنا ہوگا کوئی بڑا آدمی ہے بڑا ڈریکٹر ہے بہت کچھ سمجھائے گا بتائے گا ایک دن دو دن تین دن گزر کے سیٹ پر اب ہم آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں اب ایک دن ان کے باس میں بیٹ گیا میں نے پوچھا کہ آپ کاشف اب کیا آپ کام سے خوش نہیں ہیں ہی سیٹ تانوکے نے کیا ہے انجابی بلکتے ہیں سیکھ پزاز ہے ہی سیٹ آپ بلکل ٹھیک کر رہی ہیں پھر مجھے اس نے یہ سمجھ آئی کہ کابل اور بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا جو آپ کو بتائے کہ آپ نے بڑا کیسے بننا ہے بڑا بندہ وہ ہوتا ہے جو آپ جو ہیں اس کو باہر آنے میں آپ کی مدد کرے اگر یہ مجھے تراش خراش کرتے میں وہ کرتی جو یہ سمجھا رہے ہیں انسٹیٹ انہوں نے کوشش کی کہ یہ ایسا ماحول بنائیں کہ جو میں خود ہوں اس کو باہر لے کر آم مجھے بعض وقت یہ سمجھ نہیں آتی تھی میں ان کو بولتی تھی کہ مجھے ایسا تو محسوس کروایا کر رہے ہیں کہ میں سیٹ پر ہوں اور ایکٹنگ کر رہی ہوں مجھے لگتا ہی نہیں ہے کیمرا آن ہے میں گھر میں بیٹھی ہوں اور ایسے بس لائنز بول رہی ہوں اور ایسا 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 اور سہل سب یہی بات میں نے آپ کے بارے میں نوٹس کی اب آپ کتنا کام آتا ہے اطلب میں حیران تھی کہ میں کیسے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بس دس کلو اور ودن گیا سراج نہیں نہیں یہ سچی میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں میں سوچی تھی میں کیسے لائنز بولوں گی اور سین ختم ہونے کے بعد آپ بول رہے تھے کاشف تو کتھو پڑے ہیں انہی کمال ایکٹنگ پھر مجھے سمجھ آئے کہ جب اللہ کسی کو بڑا بناتا ہے تو اہم ہی نہیں بناتا بڑی باتیں وہ ہوتی ہیں جو آپ کی آنکھ سے آپ کو نہیں دکھ رہی ہیں لیکن وہ اس کو دکھ رہی ہیں اس آدمی میں بڑی باتیں کیا ہیں تو یہ میں نے ان سے بھی چکا اور آپ سے چکا ماشاء اللہ بہت اچھا رول کر رہی تھی میں تو آپ کو بھی آتے بتا رہا تھا کہ اس قدر آپ کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے گھروں میں اور ہمارے اپنے گھروں میں لوگ اتنا پسند کیا لوگوں نے آپ کو منی 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 دنیا میں دو منی ہی اچھی ہیں ایک منی وہ جو بدنام ہوئی اور ایک جو مشہور جو نہیں ہوئی ماروی صاحبہ یہ جو گائیکی ہے جس طرح ابھی رابیہ جی بتا رہی تھی کہ سیکھنے کے اول سے کس طرح گزرتے ہیں یہ آرٹسٹ ہم یہ گائیکی کہ میں بھی اسی طرح آپ اسادزہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھے میوزک ڈیریکٹر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا دوسرے جو بڑے بڑے سینئر سنگرز ہیں ان کو سن کے بھی آپ سیکھتے ہیں اصل میں سینئر سے سیکھتے ہیں اور ایک بھی آپ نے ڈراما بھی بتا رہے تھے اس پہ وہ استاد کا اور کچھ اس طرح سے آپ بتا رہے تھے ایک بچہ گھر میں استاد کے گھر میں کام سیکھنے کے لئے گیا ہے اب جو جب کہ مجھے یہاں لاہور میں پندرہ سال ہو گئے ہیں یہاں کے جو بڑے گھرانے ہیں جیسے کہ میں نے اپنے بابا سے سیکھا تو یہاں پر جب میں آئی تو میں سوچا کہ کسی استاد کو کہوں کہ مجھے سیکھا جائے یہاں کے جو بڑے استاد ہیں وہ سٹوڈنٹس کو سکھاتے نہیں ہیں تو مجھے ہمیشہ یہ شکایت رہی ہے کہ جو بڑے استاد ہیں ان کا کوئی اکیڈمی نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہاں پر وہ صرف اپنوں کو ہی زیادہ سکھاتے ہیں جو ان کی فیملی میں سے ہیں تو یہ ایک مجھے تھا کہ میں اور سیکھوں اور جی بلکل جو ہمارے بڑے استاد ہیں بڑے سنگرز ہیں جو میں بہت بڑے بڑے نام ہیں میں ان کو دیکھ کر ہی سیکھیں میں ابھی تک بھی خود کو یہ سمجھتا ہوں کہ میں سٹوڈنٹ اور مجھے سیکھنا چاہیے میرے دل میں ایک سوال تھا کہ آج یہ ضرور میں بات کروں گے کہ جو بڑے استاد ہیں بڑے بڑے نام بڑے بڑے گھرانیں ان کو اپنی فیملیز کے علاوہ بھی سکھانا چاہیے استاد جو ہے تو وہ بھی انسان اس وقت جو اس حادثہ کی حالت ہے یہ ہماری بدقسمت ہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر گورنمنٹ لیول پہ یا دوسرے جو یہاں پہ ہیں آدارے ان کی طرف سے کسی اس طرح کے سینئر لوگوں کی کوئی مدد نہیں کی جاتی یہ ضروری یہ مدد میں اس معلی میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو کوئی پیسے لگا دیں ان کا مہینہ لگا دیں بھئی اس طرح کے فنکشنز اس طرح کی کلاسز اس طرح کی ارینجمنٹ یہاں الحمرہ میں ہم نے دیکھا ہوا ہے خود سلیم اقبال صاحب جو میوزک ڈائریکٹر بہت بڑے دے ساندہ راجہ میرے باب بلدہ پیارہ وہ کلاس لیتے تھے میوزک کی پھر ان کے بعد ماسٹر منظور صاحب آگئے وہ کلاس لیتے رہے تو یہاں پہ میوزیشنز بہت سارے سکھاتے تھے اس سارے غائب ہو چکے ہیں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے مطلب سب سے پہلے تو ہے نا جی پیٹ کا کیا کرتے ہیں یہاں بڑا کم ایسے ہو رہا ہے پیٹ کی خاطر کئی بیچارے کراچی سے آتے ہیں وہ دیکھیں بھیک سے آئے جنوبی پجاب سے پیٹ کی خاطر ہی بارہ کلو جو ہے وہ کم کیا جاتے ہیں وہ پیٹ کی خاطر نہیں وہ رابیہ بچ کی خاطر میرا ڈریکٹر کوئل بیٹھا ہے تو پیٹ کی خاطر کہتے ہیں میری ڈریکٹر دی محنت خراب کر رہی ہے ناظرین یہ تا آج کا حضب حال کل عید کے دوسرے روز آپ سے ایک اور سپیشل شو میں ملاقات کریں گے اپنے مزبان فرید رئیس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ